لوگ صفحہ چناؤں کی متگڑنا چل رہی ہے آدھا دن دیت چکا ہے لگاتار انڈیا اور انڈیا کے بھی فائٹ جاری ہے اسے میں ہمارے ساتھ بچیت کرنے کے لیے کانگریس کی ویدھان مندل دل کنیتا اور حدنا مشرامونہ جی ہیں ان سے جانیں گے کہ آخرکار ان کا کیا کہنا ہے میں آدھا دن ہو چکا ہے لگاتار کاؤنٹنگ چل رہی کیا کہنا چاہیے یہ تو بہت شک سنتیت ہے ہمارے انڈیا گڑ بندھان کے الائنس کے لیے اور جیسے ہم نے سوچا تھا ہماری کلپنا تھی جس طرح سے کانگریس کے اور سماجبادی ہمارے گڑ بندھان کے کارکرتاؤں کی یہ محنت تھی ہمارے گڑ بندھان کے نیتاؤں کی شیش نیتتو کی یہ پلاننگ تھی اور ہمارے جو امیدوار تھے ان کی کڑی محنت تھی جس کی وجہ سے آج یہ نتیجے ہیں اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کو اس دیش کی جنتا نے نکار دیا ہے آج جو تین سو ستر کی اوپر کا نعرہ لگاتے تھے چار سو پار کی بات کرتے تھے آج وہ دو سو چالیس کے آس پاس آ کر کے جو ابھی کے آکڑیاں ہیں وہاں پہ بھارتی جنتا پارٹی اٹک گئی ہے تو یہ میں مانتی ہوں کہ نرین مودی جی کی کیونکہ یہ بھاجپا کی نہیں یہ نرین مودی جی کی نیتک ہار ہے اور یہ سپسٹ ہو گیا ہے تو جس طرح کے نتیجے آ رہے ہیں آکلن آ رہے ہیں اسے جو انڈیا گڑ بندھان بھی دکھائی دے رہا ہے جو آکڑے دکھائی دے رہے ہیں تو یہ بھی اس پاسٹ ہے کہ جب بھاجپا آکڑوں کو نہیں پاپائے گی تو آج وہ گھٹنے کے بل پر اپنے گڑ بندھان کے جو ان کے ساتھی ہیں ان سے سمجھوتا کرنے کے لیے مجبور ہوگی آج وہ کسی بھی طرح سے استطیق میں نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے یہ کہہ سکے کہ ہمارا پردھان منتری کا امیدوار کون ہوگا دعویدار کون ہوگا آج ان کے پردھان منتری کی نرین مودی جی کی ہار ہوئی ہے اور گڑ بندھان کے جو ان کے ساتھی ہیں اب وہ تیار کریں گے کہ گڑ بندھان کس طرح سے چلے گا میم کاؤنٹنگ کے دوران اگر کسی طرح سے اصویدہ ہوتی ہے تو جو آپ کے کار کرتا ہیں ان کے لیے کیا کوئی تول فری نمبر دیا گیا ہے کہ وہ آپ سے شکایت کریں پوری طرح سے ہم سب لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اسی لیے آج جو ہمارے اتر پردیش کے جو جتے بھی ہم لوگ سینئر لوگ ہیں وہ ہم لوگ آج پی سی سی آفیس میں ہیں کہیں سے بھی کسی طرح کی کوئی اس طرح کی گھٹنا یا سویدہ کی بات آتی ہے کمپلینٹ آتی ہے تو امیجیٹلی ہم لوگ اس پر ایکشن لیں گے پر میں ایک بات بتا دوں کہ کانگریس پارٹی کا ایک ایک کارکرتہ اور ساتھ میں جو ہمارے گھٹ بندھان کے ساتھ ہی ہیں سارے ایک کارکرتہ آج اپنی ہی من سے اپنی ہی اکشہ سے وہ سب کاؤنٹنگ ستھل کے آس پاس ہیں اور ان لوگوں نے اور پوری سوچ بوچ کے ساتھ شانتی بناتے ہوئے وہ سب ایک ساتھ کھڑے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح کا مینڈیٹ آ رہا ہے اور یوپی میں جو ہم نے ہم لوگوں کا جس طرح سے ہم نے پرشت بھومی بنائی تھی آج دو ہمارے نیتیتو کے راحل گاندھی جی اور اکلیش جی کا جو ساتھ تھا اس نے یہ سپشٹ کر دیا کہ بھارتی جنتا پارٹی کی نیو پر اب بلڈوزا چلنے جا رہا ہے میں آخری سوال کیا لگتا ہے کتنی سیتے انڈیا جنوان دھنکی آئیں دیکھیں یہ ڈیموکریسی میں میں پھر کہہ دوں میں بھارتی جنتا پارٹی کی کارکرتہ نیتا یا کی نیتاؤں کی طرح اتی اتصا ہمیں اس طرح کی بات کرنے کی ہم نہیں کرتے ہیں ہم ڈیموکریسی میں جنتا کے مینڈیٹ پر وشواس کرتے ہیں جو تو میں اتنا ضرور کاؤں گی کہ جو رجحان ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں وہ بہت اتصا جنک ہے اور ایک نرنائک ستھی میں ہم اپنی دعویداری پیش کریں گے تو یہ تھی آرادنا مشرہ محمد جیز ان کا یہ کہنا ہے کی نرنائک ستھی میں اور انڈیا گڑھنڈھن کی ہوت ساہے سرکار ضرور بن لکھنوٹ بھارت سمچار کی نیمہ ضرور سائے